موسیقی ہاتھ لرزے نہ ہی رحم آیا سندل خاتون کی صفحہ کی ایک توڑ خواجہ سعید اسپتال میں بچے کو پیدا کر کے ٹینکی میں ڈبو دیا سوئی پر کے شور مچانے پر گارڈز نے بچہ زندہ نکال لیا نو مولود کے قتل کی کوشش کوڑ خواجہ سعید اسپتال کا عملہ بھی ملوث نکلا لڑکی کو زچکی کے انجیکشن لگائے دوا بھی دی پھلس میں لڑکی کی ماہ سمیت چار افراد کو گرفتات کر دیا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ اٹھالیس گھنٹوں میں بھیجوائیں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ اٹھالیس گھنٹوں میں بھیجوائیں پنجاب حکومت کا مطالبہ یاسمین راشد کہتی ہے نواز شریف واپس نہ آئے تو ہوم ڈپارٹمنٹ ایکشن لے گا مسلم لگ نون نے نواز شریف کی رپورٹس پنجاب حکومت کو جمع کر آ دی لیگی رہنما تاولہ تارڑ بولے نواز شریف کی صحت ابھی بہتر نہیں حکومتی دعوے بے بنیاد ہے یاسمین راشد کو نواز شریف کی فکر ہے تو لندن جا کر ڈاکٹر سے مل آئیں ترجمان نون لیگ کا مشورہ مریم اورنزیب کہتی ہیں صوبائی وزیر صحت پر عمران خان کا دباؤ ہے نواز شریف خاندان سمیت لندن میں بیماری کی چھٹیوں پر ہیں وزیر اطلاعات کے بھی تنقید نشتر کہا جیسے ہی پاکستان واپسی کی بات ہوگی تو نواز شریف بیمار ہو جائیں گے قرآن پاک کو سیاسی معاملات میں نہیں لانا چاہیے چہدری شجاعت حسین کہتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کو چاہیے کہ کسی طور پر بھی قرآن پاک کے تقدس پر حرف نہ آئے آمدن سے زائد اساس جات کیس کی تحقیقات نون لکی راہما جاویل لطیف کا نام بھی ای سی ایل میں شامل جاویل لطیف نیب میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرا چکے لندن میں مقیم سابق حزیر خزانہ اس حاکڈار کی جائداد نیلامی کا معاملہ ذلع انتظامیہ نے گلبرگ میں واقع کوٹھی کو نیلام کرنے کا اشتہار دے دیا نیلامی 28 جنوری کو 12 بجے ہوگی نائب صادر مسلم لگنون مریم نواز سے مفتا اسمائل کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر تبادل ہے خیال مفتا اسمائل کو زمانت پر رہائی کی مبارک بات دی پی اے سی ٹو کا اجلاس چیئرمن یاور عباس بخاری نے صاف پانی کامپنی کے سی ای او کی تائیناتی قواعد کے برقس قرار دے دی وسی مجمل سے ایک کروڑ کی وصولی کی ہدایت داتا دربار کے علاقے میں مبینہ پلس مقابلہ فائرنگ سے ایک ڈاکو حالات دوسرا فرار پلس کے مطابق ڈاکو بیکری پر لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے مرنے والے کی شناخ نہ ہو سکی شہر میں لوٹ مار کی وارداتیں کم نہ ہو سکی اسلامپورا کے علاقے ابدالی روڈ پر دو سپر سٹورز میں ڈکے تھی مسلح افراد بیکری اور سٹورز سے ہزاروں روپے لوٹ کر فرار خواتین پر مظالم کرنے والے ہوشیار اب خاتون کے شکایت پر فوری ایکشن ہوگا آئی جی نے آفیسرز کو حکمات جاری کر دیئے خاتون کے شکایت پر فوری ایکشن کی ہدایت آئی جی کی زیرے صدارت ویڈیو لنگ کانفرنس ٹاپ ٹوئنٹی کی گرفتاری کیلئی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں تیزی لانے کا حکم سینئر آفیسرز کو کریک ڈاؤن کی نگرانے کی ہدایت ڈالفن سکوارڈ میں خاتون کی جان بچالی خاتون کو خامند میں چھریوں کے وار کر کے زخمی کیا تھا اتلاع ملنے پر ڈالفن سکوارڈ بروقت پہنچ گیا خامند گرفتار خاتون اسپتال منتقل سی آئی اے نواکورٹ پولس شہریوں کو حراسہ کرنے لگی سی آئی اے نے کئی ماہ تک حب سے بے جامے رکھا اٹھائیس کروڑ کی جائداد بھی ہتھیالی حرشات صندوق کا تشدد کرنے کا بھی اجزام پولس کی وردی پولس جیسی ہی کٹنگ ڈی آئی جی آپریشنز کے دفتر سے جالی سب انسپیکٹر پکڑا گیا ملزم مدسر نے عملے کو سب انسپیکٹر بن کر تعرف کرایا چیک کرنے پر ریکارڈ نہ ملا ایس ایس پی کی خودکشی ڈی آئی جی پر اہلکار کا حملہ آلا پولس حکام تشویش کا شکار آفیسرز اور اہلکاروں کے نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے منٹل پروفائلنگ کرانے کا فیصلہ سی سی پیو کی زیرے صدارت کے انڈیویجن کے آفیسرز کا اچلاس ظلف خار حمید کی زیرے التوار مقدمات کی تعداد کم کرنے کی ہدایت قاتلی کی مقدمات کی فہرست بھی طلب مہنگائی کے وار عوام لاچار ٹیماتر مزید تیس روپے مہنگا ایک سو چالیس روپے فیکلوں میں فروغ ہوتا رہا مٹروں نے بھی شہریوں سے آنکھیں پھر لی سبز مسالہ جات کی قیمت بھی آسمان پر قاندار کے حکومت آئی ہے اس نے مہنگائی پہ مہنگائی کر دیا مہنگائی پہ مہنگائی کر دیا اس پورے بزار میں آپ دیکھنے کسی دکاندار کے پاس گورنمنٹ کی ریڈ لسٹ نہیں ہے لیتے ہیں اور اگر ان سے پو مانگو بھی تو وہ بتاتے نہیں نہیں ہیں تبدیلی کے لیے ووٹ دے کر زندگی اجیرن بنالی شہری بے خابو مہنگائی پر پھٹ پڑے حکومت پر کڑی تنخی تہاشوہی ضروعیہ پیٹرول بجلی اور گیس اب کچھ بھی سستہ نہیں رہا لکڑیاں جلانی پڑتی ہے کیونکہ گیس نہیں آتا اور سلنڈر کی گیس بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ بھی جلدی سے گریب لوگ فورٹ نہیں کر سکتے سلنڈر یوز کرتے ہیں ہم لوگ وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا گیس بل بہت زیادہ آ رہا آٹھ ہزار پہ بھی لائے بغیر گیس گیس کے پریشر میں کمی شہری سڑکوں پر نکلائے مہنگی الپی جی کا بھی رونا روتی رہے کہا کھانا بنانا محال ہو گیا حکومت گیس نہیں دے سکتی تو بل کیوں بھجواتی ہے بارش کی بوندوں نے واسا کی ناہلی کا پول کھول دیا رحمان پورا کا علاقہ جہر میں تبدیل مکینوں کا شدید احتجاج نارے بازی پانی کی فوری نکاسی کے لیے اقدامات کا فیصلہ محکمہ ہاؤسنگ اربن ڈیولپنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجنیرنگ میں عربوں کی کرپشن آڈٹ رپورٹ نے سابق حکومت کے کارناموں کا پول کھول دیا منصوبوں میں سترہ عرب کی کرپشن کا انکشاف کوئی چلتی چلتی رک جاتی ہے تو کوئی چلتی ہی نہیں ہار ایڈوکیشن کی گاڑیاں نہ کارا سرکاری آفیسر پریشانی کا شکار کرائے کی گاڑیاں استعمال کرنے لگے خزانے پر بوجھ بڑھ گیا قومی ایر لائن کی پروازیں امریکہ کیوں نہیں جاتی وفاقی محتسب نے فضائی آپریشن بند ہونے پر پی آئی اے سے وضاحت طلب کر لی حکام ریکارڈ سمیت طلب وزیراعلا پنجاب سردار عثمان گزدار کی زیر صدارت اجلاس اورنج لائن میٹرو ٹرین کے کانٹریکٹ کی امور کا جائزہ وزیراعلا کی تمام امور قواعد و زوابق کے مطابق تیترنے کی ہدایت چیف سیکریٹری آزم سولیبان کی زیر صدارت اجلاس پنجاب حکومت کا ٹی ڈی سی پی کی تشکیل نو کا فیصلہ ٹورزم کلچر اینڈ ہیریٹیج ایتھارٹی بھی خائم کی جائے گی ارازی دستاویزات میں جال سازی کی روک تھا میں جنٹ مافیا کی سرکوبی کا فیصلہ الڈی اے ون ونڈو سل پر نادرہ کام ترفال کرنے کی تیاریہ مکمل آئندہ منگل سے آپریشنل ہوگا پنجاب اسملی کے آپوزیشن چیمبر میں بیٹھت ملک ندیم کامران پیر اشیرف رسول سمیت دیگر کے شرکت مسلم لگنون کا ایوان میں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ پنجاب فوڈ ایتھارٹیز سہر دشمنوں کے خلاف انیکشن ناقص انتظامات پر چار فوڈ پوائنٹ سیل کر دیئے دو کو جرمان آئد بٹ کڑا ہی فضل حق دیرہ بشیر دارالماہی بی سیل الڈی اے لینڈ مافیا کے خلاف انیکشن گارڈن ٹاؤن میں غیر قانونی الارٹمند منسوخ کر دی ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ ٹو سپٹین رزا قریشی نے پانچ کروڑ کے پلوٹس کینسل کیے نیب لہور کی کرپٹ افراد کے خلاف کا روائی چھے ملزمان سے پچاسی لاکھ روپے نکلوا کر خزانے میں جمع کرا دیئے ملزمان پر نیجی بینک سے قرضہ لے کر واپس نہ کرنے کا الزام آئے تھا ایف ای اکی کا روائی البرکہ بینک ڈیفنس کے ریلیشنز مینجر نصیر احمد خان کو گرفتار کر لیا نصیر احمد پر قواعد و زوابط کے برقس چار کروڑ کا قرضہ دلوانے کا الزام ملکی معیشت تاجر برادری کی مدد کے بغیر بہتر نہیں ہو سکتی گورنر چوہدری سرور کا تخریق سے خطاب کہا حکومت کے سامنے بہت چیلنجز ہیں تاجروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی میو اسپتال آمد چیف میٹرپولٹن آفیسر سید علی بخاری کی والدہ کی آیادت کی صوبائی وزیر کی مریضہ کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کی کارکردگی رپورٹ جاری سرگودھا بہاولپور اور ڈی جی خان میں تین نئے ریجنل آفیس قائم کیے گئے خودکار پریزن مانجمنٹ سسٹم کا آغاز بھی ہوا صوبائی وزیر سکول ایڈیوکیشن کی زیر صدارت اجلاز ترقیاتی پروگرام کا جائزہ حکام کی شرکہ کو تفصیلی بریفنگ مراد راس بولے کم وقت میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے تحریک انصاف سنٹرل پنجاب کے سادر سے پارٹی وفوق کی ملاقات تنظیم سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال اجاز چوہدری کہتے ہیں حکومت کو کسی خسم کا خطرہ نہیں جج کی رخصت سانے ہائے مارڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف ترخواست پر سماد خیر مہینہ مددکلی ملتوی نئی جی آئی ٹی کا قیام حکومتی بدنیتی ظاہر کرتا ہے درخواست گزار کا موقع پاکستان میڈیکل کمیشن نے تین میڈیکل یونیورسٹیز کو ڈگری جاری کرنے کا اختیار دے دیا فیصل آباد، راولپنڈی اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈگریز دے سکیں گی نوڈفیکیشن جاری ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن جج اشتر عباس نے ریجسٹرار ہائی کورٹ کے حدے کا چارج سنبھال لیا نئے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ مختلف انتظامی حدوں پر اہم ذمہ داریاں ادا کر چکے سیول سیکریٹیرٹ میں کامیاب پیغام گروپ کے نومنطقب احدیداروں کی تقریب حلف برداری تیرہ احدیداروں نے حلف اٹھایا ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے حلف لیا ٹی وی انکر حافظ زین کی دعوت ولیمان گورنر پنجاب چوہدری سرور سبائی وزراء اہم سیاسی شخصیات کرکٹرز اور سینئر صحافیوں اور انکرز کی شرکت میں خواہشات کا اظہار پاکستان اور بنگلہ دیش میں سیریز کا شیڈیل فائنل تین ٹی ٹونٹی ایک ون ڈے دو ٹیسٹ کھلے جائیں گے چوبیس سے ستائیس جنوری تک لاہور ٹی ٹونٹی کا میزوان بنے گا مزح کی دنیا کے بیتاج بادشاہ مان اللہ کی طبیعت بدستور ناساس کئی روز سینی جی اسپتال کے آئی سی وارڈ مزر علاج اہل خانہ کی مدہوں سے دعا کیا پی آپ جب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو ہر وقت دعاوں میں یاد رکھیں جتنا ہو سکے ان کے لئے دعا کریں اور اگر ہو سکے تو ایک ایک مرتبہ درودے پاک پڑھ کر آپ ان کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تاکہ وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے گھنگروں چوڑیوں کی چھنچن تاریخی شاہی قلعہ میں کلاسکل میوزک پر کتھک ڈانس کرتے باپ بیٹی کو دیکھنے والے سیاہ سہر میں جکڑے جاتے ہیں آخری اپیسوڈ میں صرف ہوگا میں صرف اتنا کہوں گی کہ میرے پاس تم ہو میں جھوٹ تو نہیں بول سکے گا صرف اچھا ڈالک آ جانا بڑی بات نہیں ہوتی اس دو ٹکے کی لڑکے کے لئے آپ مجھے پچاس ملیتے ہیں اور محبت سے بے وفائی تک کی داستان میرے پاس تم ہو اختتام کی قریب مہوش کو معافی ملے گی یا نہیں مصنف خلیل الرحمن قمر نے بتا دیا جاننے کے لئے دیکھئے گوڈ مارننگ لاہور آج صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر